بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی اللہ محمد و آل محمد اسلام علیکم تمام دیکھنے والے خوش رہیں آباد رہیں آمین آج میں پھر سے آپ کے لئے ڈیفرنٹ ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں میں بنا رہی ہوں فلافل پاکٹس فلافل ایک عربین ریسیپی ہے جس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیے اسے بنانا سٹرارٹ کرتے ہیں میں نے دو سو گرام سفیت چلے لیے تھے جن کو میں نے اوور نائٹ بھگو دیا تھا ان کا پانی میں نے پھینک دیا ہے اب چنوں میں ایک بن چھرا دھنیاں ایک قدد میڈیوم سائز کا پیاس اور ساتھ سے آٹھ لیسن کے جوے شامل کر دیں اب اس پہ ون ٹی سپون لار مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون کٹا ہوا دھنیاں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر اور ون فورتھ ٹی سپون بیکنگ پاوڈر شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور سب چیزوں کو فوڈ پروسیسر میں اچھی طرح سے پیس لیں ویورز یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے اب اس کے بالس بنا لیں ویورز دیکھیں ہمارے بالس ریڈی ہیں اب ان کو میڈیم فلیم پر گولڈن کلر آنے تک اچھی طرح سے فرائی کر لیں فلا فل بلکل ریڈی ہیں آپ اس کو سوس کے ساتھ ایز ایٹیز بھی کھا سکتے ہیں مگر میں ان کو پاوکٹ میں سرف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں میں نے پیٹا بلیڈ لے لی ہے اور لو فلیم پر دونوں سائٹ سے اس کو ہلکا سا سیکھ لیں ویورز اب درمیان میں سے پیٹا بلیڈ کو اس طرح سے کٹ لیں یہ دیکھیں اور چھوری کے ساتھ اس کی پاوکٹ بنا لیں یہ دیکھیں ہماری پاوکٹ بن کے تیار ہے اب میں اس کی فلنگ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے فلا فل کو توڑکس کے اندر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر سلاد ایڈ کر دیں سلاد اپنی مرضی کا آپ لے سکتے ہیں میں نے کھیرے کے سلائسیز ٹوماتر گاجر بانگو بی اور پیاز کے رنگ کو میں نے سرکے کے اندر سو کر کے رکھا ہوا تھا یہ سب سیلڈ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب آخر میں اس کے اوپر دہی کی چٹنی اور مایر سوس اس طرح سے ڈال دیں دہی کی چٹنی کے لیے میں نے دہی میں ہری مرچے تھوڑا سا ہرا دھنیا دو جوے لیسن تھوڑا سا لیمن جوس اور تھوڑا سا نمک ڈال کر میں نے بلینڈ کر لیا تھا اور یہ چٹنی تیار کر لی تھی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تھینکیو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ہیوہ نائس ٹے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں